بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my youtube family امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ھٹی پی یعنی ہاؤس ٹری پرسن ٹیسٹ کے اوپر بنائی گئی ہے اس ویڈیو کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ چیز بتا دوں کہ ہاؤس ٹری پرسن ٹیسٹ کیا ہے یہ ایک پروجیکٹیو ٹیسٹ ہے جس کے اندر کلائنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پرسن ایک ٹری اور ایک گھر ٹروک کریں اس کے بعد ہم سائیکولوجسٹ اس کا انیلیسز کرتے ہیں کہ ڈرائنگ کس طرح سے بنائی گئی ہے اور ان ڈرائنگز کا کیا مطلب ہے ایش ٹی پی ٹیسٹ جو ہے یہ جان پک نے 1948 میں ڈیویلپ کیا تھا اور اس کو اپٹیٹ 1969 میں کیا گیا تھا یہ بوت کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میئرمنٹ ہے انٹیلیکچول ایبیلیٹی کا اس کے علاوہ اس کے مینول میں 350 پیجز ہیں اور اس کے مینول کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ اس میں کلائنٹ کی جو ڈرائنگ ہوتی ہے اس کی انٹرپٹیشن کرتے ہیں اور اس کی موسلی انٹرپٹیشن جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوتی ہے سو بہت زیادہ تفصیلی ہمیں نولیج ہونے کی ضرورت ہے اب اس ٹیسٹ سے ہمیں کیا کیا انفرمیشن ملتی ہیں اس ٹیسٹ کا کیا پرپس ہے سب سے پہلے تو ہمیں کلائنٹ کے سائیکلوجیکل پرابلمز اس کی سینسٹیوٹی اس کی مجیورٹی لیول اور اس کی فلیکسبلیٹی کے بارے میں پتہ لگتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کے مدد سے ہم کلائنٹ کے پرسنیلٹی فیکٹرز کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے انکونشیس کانفلیکٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کی انٹرلیکچول فنکشننگ کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے برین میں کوئی ڈیمیج ہوا ہوا ہے یا کوئی بھی مینٹل فنکشننگ میں پرابلم آ رہی ہے تو ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو کلائنٹ ڈرائنگ بناتا ہے وہ اپنے انر ورڈ کو جو ہے پیج کے اوپر پروجیکٹ کرتا ہے اگر آپ اس ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو کے آخر میں ایش ٹی پی کے ایک ایگزمپل بھی دی گئی ہے کہ کس طرح سے اس کا انیلیسس کیا جائے اس کے علاوہ میں نے جب بھی کسی بھی چیز کو ایکسپلین کیا تو ساتھ میں میں نے پکچرز ایڈ کی ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے یہ ٹیسٹ تین سال سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اس ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنے میں تقریباً ایک سو پچاس منٹس لگتے ہیں اس ٹیسٹ کے انٹرپٹیشن دو طرح سے کی جاتی ہے انٹرپٹیشن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرائنگ کی انیلیسس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈرائنگ بنائی گئی ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کلائنٹ سے ڈرائنگ بنوا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس ڈرائنگ سے ریلیٹیڈ قویشننگ کرتے ہیں جس سے کلائنٹ کی انر تھوٹس کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے اس ٹیسٹ کو کمپلیٹ کروانے کے لیے ہمیں 8.5x11 پیپر وائٹ کلے میں چاہیے اس کے علاوہ کریون چاہیے اس کے علاوہ پینسل چاہیے اور جب ہم لوگ کلائنٹ سے پیپر فیل کروارے ہوں گے یعنی اس کو کہا ہوگا کہ ہاؤس ٹری ان پرسن بنائیں تو اس کو کہا جائے گا کہ جو پرسن ہے وہ کسی بھی کارٹون یا روبوٹک پکچر سے ریزیمبل نہ کرتا ہو آگے پھر کلائنٹ کی مرضی ہے کہ وہ کیا چیز ڈراؤ کرتا ہے اور ان چیزوں کے کیا میننگ آتے ہیں ان چیزوں کو میں آگے ویڈیو میں ایکسپلین کروں گی ہم نے آپ کو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پیپر سائز دکھا دیا کہ کس قسم کا ہم لوگوں کو سائز لینا ہے اور کس رخ میں ہم لوگوں کو پکچر ڈراؤ کروانی ہے یہ ٹیسٹ دو فیز کے اندر کمپلیٹ کیا جاتا ہے فرسٹ فیز کے اندر ہم کرائیون سے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہاؤس ایک ٹری اور ایک پرسن تین سیپریٹ پیجز کے اوپر ڈراؤ کرنا ہے کلائنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا ایکوریٹلی ڈراؤ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں اس کو یہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ یہ کوئی آپ کا ڈراؤنگ ٹیسٹ نہیں ہے جس میں آپ کی ڈراؤنگ سکلز کو جج کیا جائے گا فرسٹ فیز نون وربل کریٹیو انسٹرکچرڈ ہوتی ہے اس کے سیکنڈ فیز پینسل سے ڈراؤ کی جاتی ہے جس میں کلائنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیم پکچر یعنی ہاؤس ٹری ان پرسن جو آپ نے فرسٹ فیز میں ڈراؤ کی تھی اس کو اب پینسل کی مدد سے ڈراؤ کرنے سیکنڈ فیز زیادہ تر وربل ہوتی ہے اور فارملی سٹرکچرڈ ہوتی ہے سیکنڈ فیز کے اندر کلائنٹ کو یہ اپرچنیٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی بنائی گئی تصویروں کو ایکسپلین کرے یہاں میرے پاس سیمیلر فوٹوز نہیں تھی اس وجہ سے میں نے سیکنڈ فیز کے اندر ڈیفرنٹ فوٹوز لگائیں ہیں لیکن جب کلائنٹ سے ہم لوگ سیکنڈ فیز کرواتے ہیں تو ہم سیم ہاؤس ٹری ان پرسن کی پکچرڈ ڈراؤ کرواتے ہیں یہاں پر صرف اور صرف آپ کو ڈراؤنگ سیمپلز دکھائے گئے ہیں اس ٹیسٹ کو ڈیفرنٹ ورییشنز کے ساتھ اٹیمٹ کروائے جاتا ہے ایک ورییشن یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیکر ایک ہی پیج پر ہاؤس ٹری ان پرسن کلائنٹ سے ڈراؤ کرواتا ہے ایک ورییشن یہ ہے کہ تھرپیسٹ جو ہے وہ پرسن کو کہتا ہے کہ آپ ٹو سیپرٹ پرسنز بناو ون آف ایچ سیکس یعنی ون میل اور ون فی میل اس کے علاوہ کچھ ایکزیمنرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ون فیز یوز کرتے ہیں ان دونوں فیزز میں سے یعنی کرائیون کی مدت سے اور پینسل کی مدت میں سے صرف ایک فیز کو استعمال کرتے ہیں اب ہم اس پر میں بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے کلائنٹ کو ہم سب سے پہلے پہلا پیج دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہاں پہ آپ نے ایک ہاؤس ڈراؤ کرنا ہے جتنا اچھا آپ ہاؤس ڈراؤ کر سکتے ہیں آپ اتنا اچھا ایک ہاؤس ڈراؤ کر دیں اس کے بعد آپ کلائنٹ کو دوسرا پیج دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ آپ ایک یہاں پر ٹری ڈراؤ کریں جیسا آپ کو ڈراؤ کرناتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کلائنٹ کو ایک تھرڈ پیج دیں گے اور اس کے اندر اس کو آپ کہیں گے کہ آپ ایک پرسن ڈراؤ کریں جتنا اچھا آپ ایک پرسن ڈراؤ کر سکتے ہیں اتنا اچھا پرسن ڈراؤ کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کلائنٹ کو صرف ایک شیر دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہاں پہ آپ ہاؤس، ٹری اور پرسن تینوں ڈراؤ کریں جب آپ کا کلائنٹ ہاؤس، ٹری ان پرسن ڈراؤ کر لیتا ہے تب آپ سپریٹلی ہاؤس، ٹری ان پرسن کے بارے میں اپنے کلائنٹ سے کوششننگ کرتے ہیں ان کوششنز کی مدد سے آپ اپنے کلائنٹ کے اندر اس کے انکانشیس کے بارے میں اس کی پرسنالٹی کے بارے میں اس کے انہ کانفرکٹس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے لیے آپ اس سے کراس کوششننگ کرتے ہیں جس سے وہ اپنی انہ فیلنگز کو ان پکچرز کے درہو پروجیکٹ کرتا ہے یہ کوششننگ آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پک کے دیئے ہوئے سکسٹی کوششنز میں سے کوششنز استعمال کر سکتے ہیں اب ہم گھر سے ریلیٹڈ کوششنز پوچھیں گے کوششنز پوچھتے ہوئے ہمیں کلائنٹ کی ڈرائنگ کو اپنے سامنے رکھنا ہے گھر کے اندر بنائے گی تمام چیزوں سے ریلیٹڈ آپ نے اس سے کوششنز کرنے ہیں اب میں آپ کو کوششنز کی صرف مثالیں دے رہی ہوں ہم اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے کیا اس گھر کے رہائشی خوش ہے اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ گھر رات کے ٹائم کس طرح سے دکھتا ہے اس گھر کو کیا لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اس ٹرائنگ کے اندر بنائے گے گھر کے اندر لوگ کیا چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس گھر کے اندر کتنی سٹوریز ہیں اس گھر کا مالک کون ہے آپ کلائنٹ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس گھر کے مالک ہیں تو آپ جو چاہتے ہیں اور وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اس گھر میں سے کون سا کمرہ لیں گے کدھر ہے وہ کمرہ اور کیوں وہ کمرہ لیں گے یا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گھر میں اور کون رہے کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیوں رہنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس پکچر کے اندر موسم کیسا ہے اور آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس گھر کے اندر مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے کیا اس گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں کیا یہ جو گھر ہے اس کے اندر اور لوگ رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ گھر کتنے سال پرانا ہے اس کے علاوہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو گھر ہے یہ کس چیز سے بنا ہے یہ تو کچھ سیمپل کوئیشنز تھے لیکن اس کے علاوہ آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے گھر کے اندر انہوں نے کوئی جھولا بنایا ہوا ہے کھڑکیاں بنائی ہوئی ہیں دروازے بنائی ہوئے ہیں تو آپ نے ان چیزوں سے ریلیٹڈ بھی کوئیشننگ کرنی ہے اور اس چیز کو نہیں بھولنا یہ کوئیشننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر بنائی گیا ہے تو یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس گھر کے ادگید کتنے گھر موجود ہیں اگر کوئی گھر موجود ہے تو وہ کس کا گھر ہے وہاں پہ کون رہتا ہے اس گھر میں کتنے میمبرز رہتے ہیں بچے کتنے رہتے ہیں بزرگ کتنے رہتے ہیں اس گھر کے اندر کیا کیا اسائشیں موجود ہیں آپ اس طرح کے کوئیشننگ پوچھ سکتے ہیں پھر آپ نے کلائنٹ کی ٹری کی ڈرائنگ دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ٹری سے ریلیٹڈ پوچھنے ہیں جیسے کہ کیا یہ درخت زندہ ہے یا یہ درخت مر چکا ہے اگر یہ درخت مر چکا ہے تو یہ درخت کب مرا تھا یا اس کا کون سا پارٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہے کیا یہ جو درخت ہے یہ مضبوط ہے یا کمزور ہے کیا کسی نے اس کو جو ہے وہ تھریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے توڑنے کی کوشش کی ہے کاٹنے کی کوشش کی ہے اس کی برانچز جو ہیں وہ کس طرف کو جا رہی ہیں اپورڈ جا رہی ہیں یا ڈاؤنورڈ جا رہی ہیں کیا اس درخت کی جڑے مضبوط ہیں کیا یہ درخت جو ہے وہ پھل دینے والا ہے یا کیا یہ درخت جو ہے اس کو کبھی کسی نے کٹ کیا ہے اس کے علاوہ یہ پوچھ سکتے ہیں کیا یہ درخت گھر کو جو ہے وسائع دیتا ہے اصل میں کلائنٹ سے جب ہم questions پوچھتے ہیں تو اس سے کلائنٹ اپنی inner feelings کو اپنے گھر کے حالات کو اپنے اندر جو بھی اس کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو explain کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ہر بات کو بہت تفصیل سے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لکھنے کی ضرورت ہے اب میں آپ کو tree سے related کچھ مزید questions بتا دیتی ہوں جیسے کہ ہم لوگ tree سے related پوچھتے ہیں کہ یہ tree کس چیز کا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ mango کا ہے یہ apple کا ہے کیا یہ جو درخت ہے اس کے اوپر اس وقت کوئی fruit لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا یہ درخت کتنے سال کا ہے کیا یہ درخت گھر کو سایا دیتا ہے اس درخت کی ادگد کیا کیا چیزیں لگیویں ہیں یہ درخت مردوں سے زیادہ ملتا ہے یہ عورتوں سے زیادہ ملتا ہے اس کے علاوہ کیا ادھر ادگد ہوا چل رہی ہے کیا اس کو سورج کی مناسب روشنی مل رہی ہے اس طرح کے سوال ہم پوچھتے ہیں اب ہم client کی جو person والی drawing ہے اس کو سامنے رکھیں گے اور اس سے related questioning کریں گے ہم اسے پوچھیں گے کہ یہ person کون ہے یہ کتنے سال کا ہے اس کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں اس کی نا پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں کیا کبھی کسی نے اس person کو hurt کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے related ہم different questions پوچھیں گے اس person نے کپڑے کیسے پہنے ہیں یہ person دیکھنے میں کیسا لگتا ہے کیا یہ person aggressive ہے یا یہ person بہت زیادہ کام ہے کیا یہ person دوسروں کی مدد کرتا ہے اور کیا یہ person دیکھنے میں seductive لگتا ہے کیا یہ person جو ہے اس کی body hidden ہے یا دوسروں کو ظاہر ہو رہی ہے کیا یہ person جو ہے وہ important ہے کیا یہ person successful ہے کیا یہ person خوبصورت ہے یہ person اپنے بارے میں کیسا feel کرتا ہے اس person کے بارے میں لوگ کیسا feel کرتے ہیں کیا کبھی کوئی اس person کو دکھ دینا چاہتا ہے یہ person کس culture سے belong کرتا ہے یہ تصویر میں بنایا گیا شخص کس قسم کا ہے اس وقت تصویر کے اندر موسم کس طرح کا ہے اور اس وقت person جو ہے وہ کس طرح کی feelings کو محسوس کر رہا ہے کیا اس person کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا جو person ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ کپڑے کس قسم کے ہیں اس کے علاوہ اگر person نے کوئی چیز نہیں بنائی for example اس نے ہاتھ نہیں بنائے یا پاؤں نہیں بنائے تو آپ نے اس سے related بھی questioning کرنی ہے یا اگر اس نے اس سے related کوئی اور extra چیز بنائی ہے جیسے اس نے toy بنایا ہوا ہے جیسے اس نے اردگرد فوٹبال رکھی ہوئی ہے یا اس نے ایک swing بنایا تو آپ نے اس سے related بھی questioning کرنی ہے جو ہم لوگ questioning کرتے ہیں drawing کے بعد اس کا مقصد کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم لوگ کو reasoning پتہ لگتی ہے جو individual کا perspective ہے وہ اپنے بارے میں اپنے environment کے بارے میں سوچ رہوتا ہے اس کی کیا reason ہے اس کے علاوہ ہم اس کی personality traits کے بارے میں جانتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے mental disorders like schizophrenia کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے اس کی childhood memories کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے اور person کے hidden emotions اس کے internal conflicts کے بارے میں پتہ لگتا ہے اس کے علاوہ اس کے associated concerns about home life ان چیزوں کے بارے میں اس کے relationship کیسے جا رہے ہیں اس کا دوسروں کے بارے میں اس کے گھر کے بارے میں اس کے بچوں کے بارے میں attitude کس طرح کا ہے اس کا اس کے parents اس کے بہن بھائی اس کے بچے اس کی بیوی کے ساتھ کیسا relationship ہے اور گھر کو وہ کس طرح سے لیتا ہے اس کا گھر کا محول کیسے یہ تمام چیزیں ہمیں جاننے میں مدد ملتی ہے اب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ house tree in person میں جو چھوٹی سے چھوٹی detail ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ details جو ہے ہمیں کیا چیز explain کرتی ہیں جب بھی آپ نے analysis کرنا آپ کو ان details کو بہت غور سے دیکھنا ہے اور ان کے meanings دیکھنا ہے شروع میں آپ کو manual use کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم house کا analysis کر لیتے ہیں اگر house normal level size کا یا normal level کا بنایا گیا ہو تو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک nurturing place ہے یہاں پہ person جو ہے وہ پھول رہا ہے پھل رہا ہے اگر گھر بہت چھوٹا بنایا گیا ہو تو یہ rejection of domestic life کے بارے میں indicate کرتا ہے اگر جو گھر ہے وہ بہت زیادہ large یا dominating بنایا گیا ہو تو یہ بتاتا ہے کہ یہ گھر کا محول بہت زیادہ restrictive ہے بہت زیادہ controlling ہے اگر گھر کی lines جو بنائی گئی ہیں وہ weak ہیں تو یہ weakness in ego کو شو کرتا ہے اور اگر strong lines بنائی گئی ہیں تو یہ anxiety and need of protection کو شو کرتا ہے اگر گھر بہت poorly draw کیا گیا ہو تو یہ poor interpersonal relationship کو شو کرتا ہے اور اگر گھر کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ detailed material ڈالا گیا ہو تو یہ obsessive personality کو شو کرتا ہے اور یہ چیز شو کرتا ہے کہ client کے اندر ایک desire ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ عالی شان زندگی گزار ہے ایسی زندگی جس کے اندر بہت زیادہ ایسی زندگی جس کے اندر بہت زیادہ اسائشیں موجود ہوں گھر کی چھت جو ہوتی ہے وہ intellectual side کو شو کرتی ہے اس کے علاوہ fantasy life کو شو کرتی ہے اگر client نے جو ہے گھر کی چھت بہت زیادہ توجہ کے ساتھ بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ client اپنی fantasy ideation کو شو کر رہا ہے اگر client نے جو ہے extremely large roof بنائی ہے تو یہ اس چیز کو indicate کرتی ہے کہ client جو ہے وہ زیادہ تر الگ ترگ رہتا ہے اپنے اندر involve رہتا ہے اپنی inner world fantasy کے اندر رہتا ہے اگر client نے جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی یا incomplete یا جلتی ہوئی چھت بنائی ہے تو یہ اس کی extra attention to fantasy کو شو کرتا ہے اگر client نے جو ہے وہ window بنائی ہوئی ہے چھت کے اوپر تو وہ اس چیز کو شو کر سکتا ہے کہ شاید client جو اپنا environment ہے اس کو through اپنی fantasy world سے دیکھتا ہے یا اپنی جو خیالی دنیا ہے اس کی نظر سے دیکھتا ہے اگر گھر کے اندر client جو windows بنا رہا ہے جو doors بنا رہا ہے وہ باہر کی طرف کو کھل رہے ہوں تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ client جو ہے وہ open رہنا چاہتا ہے اور دوسروں سے interact کرنا چاہتا ہے اپنے environment سے interact کرنا چاہتا ہے اگر client نے small windows and small door بنایا ہے تو یہ اس چیز کو suggest کرتا ہے کہ جو client ہے وہ شاید الگ لگ رہنا چاہ رہا ہے یا اس کی suspiciousness کو اس کے hostility کو شو کر رہا ہوتا ہے اگر client جو ہے اس نے اپنے گھر کے اندر بہت بڑی window بنائی ہے خاص طور پر bedroom میں یا bathroom میں تو یہ اس کی exhibitionistic desires کو شو کرتا ہے اس کے علاوہ اگر client نے جو ہے وہ window نہیں بنائی اور ساتھ میں اگر آپ اس کی جو person کی drawing ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اس نے بہت سارے features جیسے کہ بہت بڑا سر بنایا ہو یا پاؤں missing کیے ہو یا extremely geometric figures بنائی ہو تو یہ اس کے child abuse کو شو کرتا ہے اگر client کے جو گھر ہے اس کے دروازے اور اس کی کھڑیاں بند ہو تو یہ اس کی defensive personality کو شو کرتا ہے اگر door open ہو اور window close ہو یا window open ہو اور door close ہو تو یہ emotional affiliation with love one کو شو کرتا ہے اگر گھر کے اندر دروازے کے اوپر یا کھڑکیوں کے اوپر lock بنائی گئے ہو یا تالے لگائے گئے ہو ایسے چیزیں شو کیوئی ہو جسے close نہ شو رہی ہے تو یہ چیز defensive personality کو شو کرتی ہے اور poor interpersonal relationship کو شو کرتی ہے اگر گھر کے اندر windows بنائی گئی ہیں doors بنائی گئی ہیں یا sidewalk بنائی گئی ہیں تو یہ چیز کو شو کرتا ہے کہ person چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ گھلے ملے ان کے ساتھ interact کرے یہ اس کی willingness کو شو کر رہا ہے کہ وہ environment کے ساتھ interact کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے برقص اگر گھر میں shade, shutter, bar, curtain یا long sidewalk بنائی گئی ہیں تو یہ unwillingness کو شو کرتا ہے کہ person اپنے بارے میں زیادہ کچھ reveal نہیں کرنا چاہتا دوسروں پر جو گھر کے باہر راستے بنائی گئے ہیں اگر وہ کھلنے ہیں اور directly گھر کے دروازے کو جو touch ہو رہے ہیں تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ client جو ہے open ہے اور direct ہے اگر گھر کے اندر اس نے کوئی pathway نہیں بنایا تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ client جو ہے وہ distant ہے removed ہے اور closed ہے اگر گھر کے pathway بہت لمبے بنائے گئے ہیں تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ client شروع میں اپنے آپ کو reveal نہیں کرے گا لیکن بعد میں جو ہے وہ warmth شو کرنا شروع کر دیتا ہے اگر بہت زیادہ wide pathway بنائے گئے ہیں تو اس چیز کو شو کر رہے ہیں کہ client initially express کرے گا اپنی superficial sense of friendliness بہت بعد میں جو ہے وہ دور ہو جائے گا اگر گھر کے اندر fences بنائے گئے ہیں تو یہ اس کی defensiveness کو suggest کرتی ہیں اگر اس نے گھر کے اندر chimney بنائی ہے تو یہ اس کی availability اور اس کی warmth کو شو کرتی ہے اور اس کی degree of power کو شو کرتی ہے اور وہ کس طرح سے feel کر رہے ہیں اس چیز کو شو کرتی ہے لیکن اگر اس نے chimney نہیں بنائی ہوئی تو اس کی passivity کو شو کر رہی ہے lack of psychological warmth کو شو کر رہی ہے اس کے گھر کے اندر اس کی گھر کی life کے اندر اگر گھر کی چمنی میں اس سے جو ہے وہ normal amount of smoke نکل رہی ہو تو یہ اس کی warmth کو شو کرتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کا warmth relationship ہے لیکن اگر excessive amount of smoke نکل رہی ہو تو اس کی inner tension کو شو کر رہی ہے اس کے aggression کو شو کر رہی ہے اس کی emotional disturbance کو شو کرتی ہے اس کے conflicts اگر client نے گاڑی بنائی ہے گھر کے اندر تو یہ اس چیز کو شو کرے گا یا تو جو visitors ہیں اس کے گھر کے اندر آ رہے ہیں یا پھر اس کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اگر گھر کے اندر اس نے light show کیوئی ہیں تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ جو person ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں visitors آئیں ان کو welcome کر رہے ہیں اور اگر اس نے بہت بڑی window بنائی ہوئی ہے خاص طور پر باتھروم میں تو یہ اس کی exhibitionistic desires کو شو کر رہے ہیں اگر client نے double story گھر بنایا ہے تو یہ double standards of person کو شو کرتا ہے اگر اس نے گھر کے اندر back door بنایا ہے یا آپ کو باتوں میں بتایا ہے تو یہ اس کی some secrets in life ہیں ان چیزوں کو شو کر رہے ہیں جس کو وہ دوسروں کے سامنے express نہیں کرنا چاہتا جیسے کہ اس کی guilt feelings ہو گئیں خاص طور پر males کے اندر اس کی sexual relationship ہو گئے اگر گھر کے اندر garden ہے تو وہ اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ pleasant personality ہے person کی اس کے interpersonal relationship اچھے ہیں اس کے علاوہ اس کے family کے ساتھ اس کے terms اچھے ہیں اگر گھر کے اندر جو compartment بنائے گئے ہیں یعنی rooms وغیرہ بنائے گئے ہیں یا پھر locked doors بنائے گئے ہیں تو یہ person کی tight boundaries at home ان چیزوں کو شو کرے گا اور اگر کھڑکی کے اندر bars وغیرہ بنائے گئے ہیں تو یہ اس کے high level pathological tendency کو شو کر رہا ہے اگر client نے جو ہے گھر کے اندر بہت زیادہ shading کی ہوئی ہے تو یہ اس کی anxiety and depression کو شو کرے گا اگر client نے گھر کے اندر kitchen بنائے گا تو یہ بھی اس کی warmth and affection کو شو کرے گا اس کے علاوہ nourishment کو شو کرے گا اور اگر اس نے double house بنائے تو یہ psychotic personality یا dual personality کو شو کرے گا خاص طور پر forensic cases کے اندر اگر client نے ایسے کی drawing بنائی ہے جس کے اندر کوئی person گھر کے اندر کی طرف کو آرہا ہے یا گھر کی طرف کو آرہا ہے تو یہ اس کے good interpersonal relationship کو شو کرے گا لیکن اگر person گھر سے دور طرف کو جا رہا ہے یا گھر سے باہر نکل رہا ہے تو یہ اس کے poor interpersonal relationship کو شو کرے گا اگر گھر کے اندر swings car وغیرہ شو ہو رہی ہے تو یہ good interpersonal relationship کو شو کرے گا اگر birds بنائے ہیں تو یہ anxiety کو شو کرے گا اگر clouds and sky بنائے ہیں with shading تو یہ anxiety کو شو کرے گا اگر swings without child بنائے ہیں تو یہ issues کو شو کرے اگر انہوں نے گھر کے چھت کے اوپر جو ہے وہ snow بنائی ہے تو یہ swear depression کو شو کرتا ہے اب ہم tricky interpretation کہ لیتے ہیں اکثر لوگوں کو tricky different parts نہیں بتا ہوتے اس وجہ سے میں tricky different parts یہاں پہ ویڈیو میں شو کی ہیں آپ ان parts کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے دیکھ لینا تاکہ آپ کو tree کے بارے میں اچھے environment کے ساتھ relationship کو شو کرتا ہے اور خاص طور پر اس چیز کو reflect کرتا ہے کہ person broken ہے اور external stress کے وجہ سے پریشان ہے اگر tree جو بنایا گیا ہے اس کے ساتھ کوئی branches نہیں بنائے گئیں تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ person کا دوسروں کے ساتھ contact بہت زیادہ psychological age of person feel اس کے لئے winter tree ہے winter tree indicate کرتا ہے client feel exposed and impressed by others اگر client نے dead tree بنایا ہے تو یہ post traumatic stress disorder کو شو کر رہا ہے اور other influences of environment ان چیزوں کو شو کر رہا ہے اگر client نے پارم tree بنایا ہے تو یہ اس کی defensiveness کو اس کے goal oriented ہونے کو شو کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی feelings کو express نہیں کرتے اپنے emotions کو openly express نہیں کرتے اگر client نے abstract tree بنایا ہے اور realistic tree کو شو کیا ہے تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ client avoid کرتا ہے direct confrontation کو جو tree ہے اس کی bark جو ہے وہ anxiety کو indicate کرتی ہے خاص طور پر اگر اس کو heavily draw کیا گیا ہو ٹرنک کے اوپر اگر carefully جو ہے وہ بارک کو درا کیا گیا ہو تو یہ compulsive personality کو بھی شو کرتی ہے اگر client نے fantasy light tree شو کیا ہو تو یہ unrealistic thoughts and disturbed perception کو شو کرتی ہے اگر client نے fruit یا christmas tree بنایا ہو تو یہ اس کی dependency اور immaturity کو شو کرتا ہے اگر tree جو ہے وہ درمیان میں سے split ہو رہا ہو تو یہ serious mental illness کو شو کرتا ہے tree کی جو trunk ہوتی ہے وہ ego کو sense of self کو اور inner strength کو شو کرتی ہے اگر small trunk بنائی ہو تو یہ limited ego strength کو شو کرتی ہے اگر large trunk بنائی ہو تو more ego strength کو شو کرتی ہے اور اگر thin trunk بنائی ہو تو یہ mal adjustment کو شو کرتی ہے tree کے جو limbs ہوتے ہیں وہ relationship with environment شو کرتے ہیں person کی growth and degree of perceived resources کو شو کرتے ہیں اگر limbs جو ہیں upward move کرے ہوں تو یہ person کی ambitiousness کو اس کی capturing of opportunities کو شو کرتا ہے اگر جو tree ہے اس کے limbs داؤنور بنائی گے ہوں تو low level of energy کو شو کرتا ہے اگر branches جو ہیں وہ cut ہوں تو sense of being traumatized کو شو کرتا ہے dead branches difficulty in getting attention from his or her environment شو کرتا ہے اور hopelessness کو شو کر ہے small new branches اس چیز کو شو کرتی ہیں کہ new personal growth ہو رہی ہے psychological immaturity کو شو کرتا ہے اگر person جو ہے وہ cloud shape branches بناتا تو یہ چیز کو شو کر رہا ہے کہ وہ اپنے تھریٹننگ انوارومنٹ سے فرار جاتا ہے جو پتے ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں effort to reach out or getting successful ٹھیک ہے growing leaves کا مطلب ہے reaching out to the sun and getting food and water اگر پوائنٹی پتے بنائیں گے یا پوائنٹی leaves بنائیں گے تو یہ اگریشن کو شو کرے گا اور پتوں کو بناتے وے بہت زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ بنایا گیا ہے تو یہ ڈی 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 اگر کلائنٹ جو درخت کی کوئی بھی روٹ نہیں بناتا تو یہ اس کی in security کو اور no feeling of being grounded اس چیز کو شو کرتا ہے لیکن اگر کلائنٹ روٹ بناتے ہوئے اس کے وقت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے تو یہ اس کی feeling of disconnection from reality اس چیز کو شو کرتا ہے اس کے علاوہ emptiness کو شو کرتا ہے اب ہم پرسن کی ڈروائنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر ڈروائنگ کے اندر دیکھنے میں نظر آتی ہے تو یہ schizofrenic personality سوئے pathology اور کچھ cases کے اندر psycho pathic tendencies کو شو کر رہی ہوتی ہے اگر کسی بھی پارٹ کے اندر جو ہے میں ڈیسٹورشن دیکھنے میں نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے پرسن اس پارٹ سے ریلیٹیڈ کسی konflikt کا شکار ہو یا پھر اس نے ایکسپیرینس کیا ہو کوئی traumatic event ایکسپیرینس کیا ہو اور پرسن انٹرنل اورگن بنا رہا ہے تو یہ سومیٹک ڈیلیوزن اور سکیزوفرینیا کو شو کرتا ہے اگر پرسن نے کوئی باڈی پارٹ جو ہے وہ مس کر دیا ہے تو یہ اس باڈی پارٹ سے ریلیٹیڈ اس کی konflikt کو شو کر رہا ہوتا ہے اچھا اگر ٹرانسپیرنسی شو کر رہا ہے یا ٹرانسپیرٹ کلوتھنگ ان سیم جنڈر ہے تو یہ اس کی ہوموسیکشوالیٹی کو شو کر رہا ہے اور اپوزٹ جنڈر انڈیکیٹ کرتا ہے اس کی سیکشوال تینڈنسی کو اگر اس نے اپنی ڈرائنگ میں انسینشل ڈیٹیلز ڈال دی مہین کپڑوں کے اندر تو یہ اس کی سکیزوفرینیا کو اور اگر کلائنگ نے پرسن کو اپنی ڈرائنگ کے اندر جو ہے وہ گن وغیرہ پکڑا ہی ہو تو یہ اگر ڈرائنگ نے جو ہے وہ کسی سٹک کو پکڑا ہو تو یہ need for help کو شو کر ہے اگر بیلٹ ہو تو یہ سیکشوال کانفلکس کو شو کر ہے اگر بٹنز اور بکل وغیرہ ہوں تو یہ ڈیپینڈینسی کو شو کرتا ہے اگر ڈرائنگ کے اندر کافس کے اندر بٹن ہو تو یہ اپسیسیو پرسنیلیٹی انڈ ڈیپینڈینسی کو شو کر ہے میڈل لائن کے اندر اگر بٹن ہو تو میٹرنل ڈیپینڈینسی انڈ بریسٹ فکسیشن کو شو کر ہے اگر بٹن پلس ہیٹ ہو تو ہی ریگریشن کو شو کر ہے اور اگر پرسن نے سگریٹ سگار پکڑی ہو ہے یا پی رہا ہے تو یہ اس کے سیکشو کانفلیپس کو اور لپس آسکیلیشن کو شو کر ہے اگر آپ کے کلائن نے پرسن کے اندر بہت کپڑوں کو دراؤ کیا ہے تو یہ اس کی امیچور ایگو کو شو کرتا ہے ایکسٹرا کلاثن ڈیٹیلز دی ہوں سیم جنڈر کے اندر تو یہ ہومو سیکشو ٹینڈنسی کو شو کرتا ہے اگر کلائنٹ کو اوور کلاثن کیوی ہو تو یہ ویڈرال ٹینڈنسی ان انتی سوشل پرسنالیٹی کو شو کرتا ہے اگر الفٹنگ کلاثن دیکھ جائے تو انسیٹسفائن سوشل سٹیٹس کو شو کرتا ہے اگر پرسن کا کولر بہت زیادہ ٹائٹ ہو تو یہ پرابلم وید کنٹرول آف اگریشن کو شو کرتا ہے اگر فلاورز پکڑے ہوں تو صفیسٹیکشن کو شو کرتا ہے ٹوائز پکڑے ہوں تو اگر پرسن نے ہاتھ میں یا پاکٹ میں کوئی رمال وغیرہ رکھا ہو تو یہ سیکشوال انیڈکویسی کو شو کرتا ہے اگر پاکٹ انسائیڈ کی طرف ہوں تو یہ افیکشنل ڈپریویشن کو شو کرتا ہے اگر کسی میل پرسن نے ایک میل پرسن کی ہی اس نے تسمیں وغیرہ بنائے ہیں اور کپڑوں کے پر اگر رنکل ہیں تو یہ او سی ڈی کو شو کرتا ہے اگر پرسن نے پاؤں اور ہاتھ دونوں ہی نہیں بنائے تو یہ شزوائیڈ پرسنیلیٹی کو شو کرتا ہے پاؤں اور ہاتھ سب سے پہلے اس نے ڈراؤ کے تھے تو یہ لاش بنائی ہیں تو یہ مسٹر بیٹری ایکٹیوٹیز کو شو کرتا ہے اگر فنگر نیلز اور جوائنس بنائے ہیں تو یہ سکزوفرینیا کو شو کرتا ہے اگر فنگر کلول آئیک ہوں تو یہ اگریشن کو شو کرتا ہے اگر فنگر گراب آئیک ہوں تو امیچوری کو شو کرتا ہے کلائنٹ نے فسٹ بہت زیادہ مضبوطی سے بن کی ہے تو یہ ریپریسٹ ریگریشن کو شو کرتا ہے اگر کسی میل پرسن نے جو ڈرائنگ کی ہے اور فوٹ پر بہت زیادہ امفیسائز کیا ہے تو یہ فیلنگ آف امپوٹنسی کو شو کرتا ہے اور فیمل پرسن نے پاؤں کے پر بہت زیادہ امفیسائز کیا ہے تو یہ اسیلٹ ایکسپیرینس کو شو کرتا ہے اگر فوٹ بنائے گئے تو یہ سیکشوال انیڈکویسی کو شو کرتا ہے اگر پرسن نے ڈرائنگ میں پانچ سے کم انگلیاں بنائی ہیں تو یہ میچوریٹی کو شو کرتا ہے اور اگر کسی میل پرسن نے اپنی ڈرائنگ کے اندر فیمیل پیلوک ایریا میں ہاتھ رکھا ہوا ہے تو یہ ایکسپیرینس آف ریجیکشن بائی فیمیل کو شو کرتا ہے اگر پرسن کی ڈرائنگ میں جانیٹل ایریا کو بنایا گیا ہو تو یہ اورل ایروتیسیزم کو شو کرتا ہے اگر ڈرائنگ کے اندر ہاتھ پیچھے کی طرف ہوں یا پاکٹ کے اندر ہوں تو یہ لیک آف کانفیڈنس ہائی چانس آف سائکو پیتھیک ٹین 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 مسٹروبیٹری گیل کو بھی شو کرتا ہے اگر ہاتھ جو ہیں ڈرائنگ کے اندر بہت دم ہوں تو یہ لیک آف کانفیڈنس کو شو کرتا ہے اگر پرسن نے ڈرائنگ کرتے ہوئے ہاتھوں کے اپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے تو یہ اگر ہاتھوں پر بہت زیادہ شیڈنگ کی ہوئی ہے تو اگر پرسن نے جوائنس اینکل یا پھر فیگر وغیرہ شو کرتا ہے تو یہ فیلنگ آف وڈی آرگنیزیشن کو شو کرے گا سکیزوفرینیا کو شو کرے گا ہوموسیکشوال ٹینڈنسی کو شو کرے گا اور ڈیپینڈنسی کو شو کرتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں فیس کے بارے میں اگر آئی بروز کو جو ہے جھاڑیوں کی طرح بنایا گیا ہو تو اس کو یہ آئی بروز کو بہت زیادہ بنایا گیا تو سوفیسٹیکیشن کو شو کرے گا اگر جو چین ہے اس کے پر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا خاص طور پر اپسیت جنڈر کے اوپر جیسے اگر میل نے بنایا اور فیمل کی چین کے اپر بہت ایمفیسائز کیا ہے تو یہ دیپنڈینسی اور اپسیت جنڈر کو شو کرتا ہے اگر دروائن کے اندر جو چین ہے اس کو بہت زیادہ انلارج کر کے بنایا گیا ہو تو یہ اگر وہ شو کر رہا ہے اگر اوپن ماؤت بنایا تو اورل ایرات سیزم کو شو کرتا ہے اگر پرسن نے ماؤت بنایا ہی نہیں ہے دوسرے جنڈر کا تو یہ سویرٹی آف سکولڈنگ بائی اپسیت جنڈر ہے اس چیز کو شو کرتا ہے اگر ماؤت سنگل لائن کی صورت میں تو تو یہ دیپنڈنس کو ماؤت فگر پرسیف سٹرونگر دن فادر اس چیز کو شو کیا ہے اور اگر اس نے اپنی ڈرائنگ میں سب سے پہلے اپسیت جنڈر کو جو ہے تو یہ سیکشل کونفلیکٹ اور اپسیت فگر رپریزنٹ سٹرونگر اس چیز کو شو کر اور اور اگر اس نے پیرنٹس کو درو کیا ہے تو یہ پیرنٹل ڈیپنڈنسی کو شو کرتا ہے اگر کلائنٹ نے اپنی فگر میں بگز بنی ہمٹی دمٹی یا پھر سنو مین وغیرہ کو شو کرتا ہے اگر اس نے اپنی دروائنگ میں پپٹ بنا دیا ہے تو فیلنگ تینڈنسی تورڈ وومن اور اگریسی تورڈ وومن اس چیز کو شو کرتا ہے اگر پرسن نے اپنے فگر کے اندر جو بال ہیں ان کے اندر شیڈ کیے ہیں تو یہ انزائیٹی کو شو کرے گا اگر بالوں کو بہت کیا ہے تو یہ اوور سیکشوالیٹی کو یا اگر داڑی میل ہے اور اس نے کسی فیمیل فگر کو ڈرو کیا ہے اور اس کے بال بہت کیفل بنائے ہیں اور دوسری چیزیں جو بہت زیادہ کیفل دراؤ کی ہیں تو اس کا لیک آف سیکشوال کنٹرول کو شو کری ہے فیلنگ آف انیڈکویسی کو شو کری ہے سیکشوال کانفلیکٹ کو جو نورمل کانوں کی نسبت بڑے دکھائے ہیں تو یہ سینسٹیویٹی آف کریٹیسیزم کو شو کرے گا یا پھر ہیرنگ ڈیسیبیلیٹی کو شو کرے گا اگر پرسن نے ڈروائنگ کے درمیان فل باڈی بنا لی ہے تو یہ اس کی تھوٹ ڈسٹربنس کو شو کرے گا اس کے انٹرپرسنل ریلیشنشپ کے بارے میں اگر اس نے ڈروائنگ کرتے وے ہیڈ بنایا ہی نہیں تو اس کی سومیٹک ڈیلویزنز کو اور ڈی پرسنلیزیشن کی فیلنگ کو یہ شو کرے گا اگر پرسن نے سر کو بہت زیادہ بڑا بنا دیا تو یہ اس کی فیلنگ کو شو کرے گا اگر پرسن نے نیک جو ہے وہ بہت لمبی بنائی ہے تو سٹرونگ ایگو کو شو کرے گا اور اگر نیک پر ایمفیسائز کیا ہے تو یہ ہائی ایگو کو شو کرے گا پرسن کے پاس ہائی ایگو نہیں ہے لیکن وہ ہائی ایگو کو اپنے بناتا تو یہ شیزوائد تنڈنسی یا پور ایمپلس کنٹرول کو شو کرتا ہے نیک لانگ بٹ تھن بنائے تو ریپریشن کو شو کرتا ہے اگر پرسن اپنی ڈرائنگ کے اندر نیک نہیں بناتا تو یہ پور ایمپلس کنٹرول کو شو کرتا ہے اگر سنگل لائنگ بناتا ہے تو ریپریشن کو شو کرتا ہے اگر شورٹ بٹ تھک نیک بنائے تو ان ان ٹھیک نیرف کنٹرول کو شو کرتا ہے اور اگر اپنی ڈرائنگ میں نیکیڈ فگر دراؤ کرے تو ایموریل سیکشوال ڈزائر کو شو کرتا ہے اگر کلائنگ اپنی ڈرائنگ میں سیکس آرگن اور سم سورٹ آف سیکشوال ایکٹیوٹی کو شو کرتا ہے تو یہ اس کی سٹرانگ انڈلجنس ان سیکشوال ایکٹیوٹی کو شو کرتا ہے ان سیکھو پیتھیک پرسن مائیڈ بی آر ریپیس اور اگر کوئی میل پرسن اپنی درائنگ درمیان میل سیکشوال آرگن کو ڈرو کرتا ہے تو یہ ہومو سیکشوال تنڈینس اور ایکسپیرینس آف سیکشوال ابیوز کو شو کرتا ہے اگر درائنگ کے درمیان پرسن جو ہے وہ باڈی کیو پر سکارز کو بنائے تو یہ ٹرومیٹک ایکسپیرینس کو شو کرتا ہے اس کے علاوہ سوسائیڈل تھوٹس بناتا ہے ایکسٹرنلائز اگریشن کو شو کرتا ہے اگر آمز فولڈی ہوتے ہیں تو انٹرنلائز فیلنگ کو اور فیلنگ کو شو کرتا ہے اگر آمز کو اور شوڑڈرز کو بہت زیادی بنایا گیا ہو بہت زور دیا گیا ہو تو اپوزیٹ سیکس بیو اس پنیشنگ اس پرسن ان فیلنگ کو شو کرتا ہے اگر درائنگ کے درمیان ہاتھوں کو اور بازو کو نہیں بنایا گیا تو یہ فیلنگ آف گلد کو شو کرے گا اگر بازو اور ٹانگ یں بینٹ ہوئی ہوئی ہیں تو نیڈ آف سٹرنگ کو شو کرے گا سیکشنل رول کانفرکت کو شو کرے گا اگر میل سبچیک نے میل فیگر آملیس بنایا ہے تو یہ فیر اور ڈزائر آف کیسٹریشن کو شو کرے گا اگر پرسن نے درائنگ کے درمیان بازو کو بہت زیادہ لمبا بنا دیا ہے تو یہ امبیشیوس پرسنالیٹی کو شو کرتا ہے اگر لانگ بٹویک آمز بنائے ہیں تو نیڈ کو شو کرتا ہے لانگ اور پاورلیس آمز بنائے ہیں تو نیڈ آف آثوریٹی کو شو کرتا ہے اب ہم چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر چیزوں کو بہت زیادہ چھوٹا بنائی گیا ہوتی ہے الکولکس کی نشانی ہوتی ہے اگر لارج فیگر بنائے گئے ہوتی اگر لارج سائیڈ کی طرف اگر سائکوپیت فیلنگ کو شو کرتا ہے اس کے علاوہ اگر لارج سائیڈ پر دروائنگ کی گئی ہو تو اگر لارج فیگر بنائے گیا ہوتی انٹی سوشل پرسنیلیٹی کو شو کرتا ہے اگر لو دروائنگ کو دیپریشن کو شو کرتا ہے اگر جو دروائنگ ہے وہ مارج کے قریب درو کی جائے تو دیپینڈنسی کو شو کرتی ہے لارج سینٹر فیگر جو منک تینڈنسی یا پیرانویڈ گرینڈیوسی کو شو کرتی ہے اور فیچرز اگر تینی بنائے گئی چھوٹے بنائے گئے ہوں تو سکزوفرینیا کو شو کرتی ہے ڈرائنگ جو پورے پیج کو فیل کرتی ہو یہ فینتیسی کو شو کرتی ہے اگر کلائنگ جو ینگر فیگر بناتا ہے تو یہ کلائنگ کی امیچوریٹی کو شو کرتی ہے اور اگر کلائنگ اوڑڈر فیگر بناتا ہے تو یہ ایڈنٹیفیکیشن وید پیرنٹ آف سیم سیکس کو شو کرتی ہے اب ہم ڈیفرنٹ کلرز اور ان کے میننگ کے بارے میں جان لیتے ہیں اگر کلائنگ اپنی درائنگ کے درمیان ریڈ کلر کا استعمال کر رہے تو اگر کلائنگ اورنج کلر کا استعمال کر تو کو شو کرتا ہے اس کے لاوہ وارم ایفیکٹ کو شو کرتا ہے سسپینس فل سیچویشن کو شو کرتا ہے یلو کلر چیئر فل اور انزائیٹی کو شو کرتا ہے گرین کلر موڈر پرسنیلیٹی گروت ہیلدی ایگو اور نیونیس کو شو کرتا ہے بلو کلر کام خوائیٹ اور ویل ایموشن کو شو کرتا ہے پرپل کلر انزائیٹی تینشن انٹرنلیزیشن آف فیکس کو شو کرتا ہے براؤن کلر سیکیورٹی فکسیشن گیل کو شو کرتا ہے وائیٹ کلر پیسیویٹی دیپریشن ایمٹینیس کو شو کرتا ہے اب آپ کو ایک ایک دکھاری ہوں یہ سپیسیفک لرننگ ڈیساور کا ایک بچہ ہے جس کی یہ ڈرائنگ ہے اب اس کی ہم انٹرپیٹیشن دیکھ لیتے ہیں اب ہم اس اگزیمپل کو دیکھیں گے ہم نے ہر چھوٹی سے چھوٹی دیٹیل کو دیکھنا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں گے گھر کتنا بڑا بنایا گیا ہے کرکن لائنز کون سی استعمال کی گئی ہے ونڈوز اور دور بنائے گئے درخت بنائے گیا اور کون کون سی چیزیں ہیں آسمان پہ جو ہے کیا بادل بنائے گئے ہیں کیا درخت جو ہے وہ بنائے گیا ہے درخت کا سائز کیا ہے پرسن کیسے کا بنائے گیا پرسن نے بازو کیسے رکھے ہوئے تمام چیزیں ہم لوگوں نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں اب امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ٹیسٹ کی اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی لیکن اگر آپ کو اس ٹیسٹ کی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ